بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سٹوڈنٹس وہ ہے ڈسکریپٹیو ڈیٹا آنالیسز کے بارے میں ڈسکریپٹیو ڈیٹا آنالیسز میں ہم سیمپل ڈیٹا کو میننگفل وی میں ڈسکرائب کرتے ہیں اب اس کے کون سے طریقے ہیں جس کے ذریعے ہم اس کو ڈسکرائب کر سکتے ہیں اس میں ہم فردر دو میئرز کے بارے میں پڑھیں گے ڈسکریپٹیو ڈیٹا آنالیسز کو ہم دو طریقوں سے میئر کر سکتے ہیں ایک ہے جی میئرز آف سینٹرل ٹرڈنسی اور سیکنڈ ہے جی میئرز آف ڈسپرشن میئر آف سینٹرل ٹرڈنسی میں ایک سنگل ویالیو پورے ڈیٹا سٹ کے سینٹر کو ریپریزنٹ کر رہی ہوتی ہے اب اس کے فردر تین میتھرڈ ہیں ڈیٹا کو ایکسپرس کرنے کے جس میں ایک آتا ہے مین دوسرا ہے میڈین اور تھرڈ ہے موڈ ان کو ہم سٹب بائی سٹب دیکھتے ہیں کہ یہ کیا چیزیں ہیں اور اس میں ڈیٹا ہم کس طرح سے ڈسکرائب کر سکتے ہیں یہ مین کا فارمولا ہے x bar is equal to sigma x over n آگے ہم اس کا طریقہ بھی دیکھیں گے کہ ہم کس طرح سے اپنے ڈیٹا کا مین سکور نکال سکتے ہیں سب سے پہلے ہے جی کے مین یوز ہم نے کس طائب کے ڈیٹا کے لیے کرنا ہے تو مین اپروپریئٹ ہوتا ہے انٹرول اور ریشو ڈیٹا کے لیے اب یہ انٹرول اور ریشو ڈیٹا کیا ہے اس کو پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنای ہوئی ہے آپ اپر آئے بٹن پر کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں مین سکور نکالنے کا طریقہ ہے کہ آپ کو جب یہ ایک 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 جامپل ہے یہ سٹ دیا گیا ہوگا اس سٹ کو آپ نے کیا کرنا ہے 5 کو 10, 12 ان سب کو آپ نے پلس کرنے کے بعد at the end آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے کہ آپ کے کتنے نمبرز ہیں 1, 2, 3, 4, 5, 6 یہ 10 نمبرز ہیں آپ نے ان کو 10 پہ ڈیوائیڈ کر دینا ہے یہ جتنے بھی ہوں گے آپ نے اتنے ہی نمبرز پہ اس کو ڈیوائیڈ کرنا ہے 11 ہے 12 ہے یہ مین نکالنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ نے پہلے ڈیٹا کو پلس کرنا ہے پلس کرنے کے بعد جتنے بھی نمبرز ہوں گے ٹوٹل نمبرز اس کے اوپر اس کو ڈیوائیڈ کر دینا ہے اور آپ کا مین سکوڑ نکالائے گا تو ایک طریقہ یہ ہو گیا میئر آف سینٹرل ترننسی کو میئر کرنے کا مین سیکنڈ ہم دیکھ لیتے ہیں جی سیکنڈ ہے جی میڈین میڈین کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک میڈل ویلیو ہوتی ہے ڈیٹا سیٹ کی جب آپ ڈیٹا کو ارینج کرتے ہیں تو آپ کی جو بالکل میڈ پوائنٹ کی ویلیو آئے گی وہ آپ کا میڈین ہوگا اور اگر آپ کا جو ڈیٹا ہے وہ آڈ ہوگا تو جو سنگل ویلیو ایک رہ جاتی ہے بیچ میں دونوں سائیڈوں سے کاؤنٹ کرنے کے بعد جو میڈ میں ایک ویلیو رہ جائے گی وہ آپ کا میڈین ہوگا لیکن اگر آپ کا ڈیٹا آڈ نہیں بلکہ ایون ہوتا ہے تو جو میڈل ویلیوز ہوں گی اس کے اوپر ہم پھر ڈیفرنٹ فارمولیز لگا کے اس کو پلاس کر کے اور ڈیوائیڈ کر کے ٹو پہ میڈین نکال لیتے ہیں اب ہم میڈین اپلائی کب کرتے ہیں وہی اپلائی میڈین to situations when the direct measures of variables are not possible like poverty beauty and intelligence etc میڈین ہم تب اپلائی کرتے ہیں جب ہم variables کو directly measures نہیں کر سکتے جن variables کو ہم directly measures نہ کر سکے ان کے لیے ہم میڈین اپلائی کرتے ہیں like poverty beauty and intelligence یہاں پر بھی میڈین اب کس کے لیے use ہوتا ہے پہلے ہم نے دیکھا mean ہمارا interval or ratio data کے لیے use ہوتا تھا median کس کے لیے appropriate ہے ordinal data کے لیے جس میں ہم data کو ایک rank دے دیتے ہیں ایک number دے دیتے ہیں 1,2,3,4 اس form میں ان کو ایک rank کر دیا جاتا ہے اب یہاں پر بھی example دی گئی ہے آپ کو یہاں پر data دکھایا گیا ہے 12,15,10,20 اس میں اب ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ہم نے data کو order دینا ہے اس کو بالکل ایک ترتیب دینا ہے 10,12,15,18,20,25,26 30,35 جب order دینے کے بعد ہم نے یہاں سے یہ پانچ number ایک سائٹ پہ چلے گئے اور یہ پانچ number ایک سائٹ پہ چلے گئے تو end والا یہ ہمارا اب odd data تھا تو end جو ہماری 20 value بچ گئی یہ 20 value ہماری کیا ہوگی یہ ہمارا median ہو گیا next دیکھ لیتے ہیں جی mod کیا ہوتا ہے mod وہ ہوتا ہے جو آپ کے data میں سب سے زیادہ دفعہ وہ value آئی ہوتی ہے جیسے کہ یہاں پر example میں آپ کو دکھایا گیا ہے 12,24,15,18, 30,40,20,24 یہاں پر کون سا ایسا digit ہے جو دو یا تین دفعہ مطلب ایک سے زیادہ دفعہ آیا ہے تو یہاں پر جو 24 ہے یہ 2 times آیا ہے تو آپ کا mode کیا ہوگا 24 ہوگا مطلب ایسی value جو آپ کے data میں ایک سے زیادہ دفعہ fall کر رہی ہے وہ آپ کا mode ہوتا ہے mode کس کے لیے use کیا جاتا ہے جی nominal data کے لیے یہ چیزیں آپ کے یاد رکھنے کے لیے ہیں کہ even آپ نے interval اور ratio data کے لیے use کیا median آپ نے ordinal data کے لیے use کیا اور mode آپ کس کے لیے use کر رہے ہیں nominal data کے لیے use کر رہے ہیں اب آپ کے data میں ایک سے زیادہ دفعہ mode ہوگا یا mode نہیں ہوگا لیکن اگر آپ کے data میں only one mode ہو مطلب جیسے کہ یہاں پر ہے 24 اور یہ 24 صرف ایک mode ہے ایک نمبر کا تو اس کو ہم کیا بولیں گے unimodal بولیں گے لیکن اگر ہمارا mode دو یا تین دو یا تین یا اس سے زیادہ mode ہو مطلب 24 اگر زیادہ دفعہ 24 ہے یا اس کے علاوہ 15 اگر آ جاتا دو دفعہ یا 18 آ جاتا تو دو دفعہ تو پھر ہم نے اس data کو کیا کہنا تھا buy model یا try model یا اس کو multi model بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ simple سے تین method ہے جس کے ذریعے ہم central tendency کو measure کرتے ہیں جو ہماری mid point ہوتی ہے middle point جو ہماری value ہے اس کو express کرنے کے لئے ہم یہ تین method use کرتے ہیں next video میں ہم انشاءاللہ measure of dispersion جو کہ descriptive data analysis کی second type ہے اس کو ہم discuss کریں گے اور اس کے لئے آپ ہمارے channel کو subscribe کر لیں تاکہ آپ کو ہر اگلی آنے والی ویڈیو کو notification آپ کو مل سکے اور آپ کو یہ concepts بڑے آسانی کے ساتھ سمجھا سکے thank you so much اللہ حافظ و bạn ہی دن ڈیویو losing سمجھا سکے سمجھا سکے سمجھا س현ی اور ڈیویو ژیویو